موسیقی نمسکار اس وشیش پلچن میں آپ سبھی کا سفاغت ہے میں ہوں جایا سنہا میرے ساتھ ہیں منیشا شروعات کریں گے اس وقت کی اہم خبروں کے ساتھ آگامی لوگ سبھا چناف کے لئے پرچار تیز پردھان منتفری کیرل کے پلککڑ میں کریں گے روڈ شو تمیلارو کے سلیم میں جن سبھا کرنے کا بھی ہے کارکرم کانگریز کارے سمیتھی کی آج ہوگی بیٹھک پارٹی ادھیاکشہ ملکار جن کھڑکے کی ادھیاکشتہ میں ہونے والی بیٹھک میں خوشنا پتر کو دیا جائے گا انتن رو بیہار میں لوگ سبھا کی سبھی چالیس سیٹوں پر ڈی اے میں سیٹ شیئرنگ کا فارمولا تی بھاچپا 17 اور جیڈیو 16 سیٹ پر لڑے گی چناف چراک پاسپان کی ایل جی پی کو پانچ جبکی جیتن رام ماجی اور اپیندر خوشباہ کی پارٹی کو ملی ایک ایک سیٹ سی اے اے نیاموں کو لاغو کرنے پر روگ لگانے کی مانگ والی یاچکاؤ پر سپریم کورٹ میں سنوائی آج یارہ مارچ کو کیندر نے دیش پھر میں سی اے اے کیا تھا لاغو مانی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند آپ نیتا سنجے سنگھ کی زمانت یاچکا پر سپریم کورٹ میں سنوائی آج بی آر ایس نیتا کے کویتا کی یاچکا پر بھی شیرش عدالت کرے گی گور بستار سے خبروں کو دیکھتے ہیں لوگ سبح چناف کے لیے راجنیتک سرگرمیاں تیز ہیں سب ہی دل چناوی ابھیان میں جھٹے ہوئے ہیں اس کی کڑی میں بھاچپا کی ورش نیتا اور پردھان منفری نرین رمودی آج کیرل کے پلککڑ میں روڈ شو کریں گے پردھان منفری اس کے بعد تابن لادو جائیں گے جہاں وی سلیم میں ایک چناوی ریلی کو سمبوتھت کریں گے اس سے پہلے کل پردھان منفری نے تیلنگانہ اور کرناٹک میں چناوی جن سبحہ کو سمبوتھت کیا تھا وہیں تمیلناڈو کے کوئی مٹور میں روڈ شو بھی کیا تھا کانگریس کارے سمیتی کے آج بیٹھک ہوگی اس میں لوگ سبحہ چناو کے لیے پارٹی کے گھوشنا پتر کو انتیم روپ دیا جائے گا کارے سمیتی کے بیٹھکے بعد پارٹی ادھیاک شاہ ملکار جن کھڑی کی ادھیاکشتہ میں کانگریس کی کیندری چناو سمیتی کی بھی بیٹھک ہوگی جس میں 19 اپریل سے شنو ہونے والے سات چرن کی لوگ سبحہ چناو کے لیے پارٹی کے شیش امیدواروں کے ناموں کو انتیم روپ دیا جائے گا کانگریس نے اب تک دو الگ الگ سوچیوں میں کل 82 امیدواروں کی گھوشنا کی ہے بیہار میں راشتریے جنتانترک گٹ بندن کے سہیوگیوں نے لوگ سبحہ چناو کے لیے سیٹ بٹوارے کے سمجھوتے کو انتیم روپ دے دیا ہے بھارٹیے جنتا پارٹی جنتا دل یونائٹیڈ لوگ جن شکتی پارٹی ہندوستانی آوام مورچہ اور راشتریے لوگ مورچہ اینڈیے گٹ بندن بیہار میں ایک ساتھ ہو کر چناو لڑے گا گٹ بندن کے انترگرد راجے میں کل 40 سیٹوں میں سے بھاچپاس 17 سیٹوں پر جنتا دل یونائٹیڈ 16 سیٹوں پر اور لوگ جن شکتی پارٹی 5 سیٹوں پر چناو لڑے گی پورو مکہ منتری جیتن رام ماجی کے نیتردوالا ہندوستانی آوامی مورچہ اور اپیندر خوشواہ کا راشتریے لوگ مورچہ راجے میں ایک ایک سیٹ پر چناو لڑے گے گٹ بندن میں پشوپتی پارس کی لوگ جن شکتی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے بھاچپا مہا سچے ونو تاونے نے کل نئی دلی میں اس کی گھوشنا کی بھلے ہی پارٹی کے اپنے اپنے چناو چن اپنے سیٹوں پر الگ ہوں لیکن سبھی چالیس سیٹوں پر پورا انڈیا کی سبھی پارٹیاں طاقت لگائیں گے سپریم کورٹ میں آج ناغرکتہ سنشودھن کانون پر روک لگانے کی مانگ والی یاجکاؤں کی سنوائی ہوگی انڈین یونین آف مسلم لیگ نے نیاموں کے کارنوین پر روک لگانے کی مانگ کرتے بے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹایا تھا اس پہ مانگ کی گئی ہے کہ اس کانون پر روک لگانے کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے مسلم سمودائے کے ویکیوں کے خلاف کوئی کٹھور قدم نہیں اٹھایا جائے کہ انڈری گری منترالے نے گیارہ مارچ کو سی اے کے نیاموں کے کارنوین کو ادھی سوچت کیا تھا یہ کانون افکانستان بانگلہ دیش اور پاکستان سے اکتیس دسمبر دوہزارت چودھا سے پہلے بھارتائی ہندو سکھ جین بودھ عیسائی اور پارسی شرناتیوں کے لیے ان دیشوں کے وید پاسپورٹ یا بھارتی ویزا کے بینا بھارتی ناغرکتہ پراب کرنے کا مارگ پرشست کرتا ہے منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند عام آدمی پارٹی نیتا سنجے سنگھ کی زمانت یاچکہ پر سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا سنجے سنگھ نے دلی ہائی کورٹ کے عادیش کو چنوٹی دی ہے ہائی کورٹ نے دلی شراب نیتی اور منی لانڈرنگ ماملے میں سنجے سنگھ کو زمانت دینے سے انکار کیا تھا اس سے پہلے سپریم کورٹ نے چھپیس فروری کو جانچ ایجنسی کو نوٹس چاری کر یاچکہ پر جواب دینے کے لیے کہا تھا بھارت راشتر سمیتھی کی نیتا کے قویتہ نے دلی آبکاری نیتی گھوٹالا ماملے میں پرورٹر نیدر شالے دوارہ اپنی گرفتاری کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا دلی کی قدالت نے سولہ مارچ کو قویتہ کو ایک سپتہہ کے لیے ایڈی کی حراست میں بھیج دیا تھا کیونکہ کینجری ایجنسی نے انہیں گرفتار کیا تھا سمیتھان کیانو چھت 32 کے تہت رٹ یاچکہ کے روپ میں دائر یاچکہ میدھن شوڈھن روک تھام ادینیم کے تہت ان کی گرفتاری کو چنوٹی دی گئی ہے ایڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ قویتہ شراب ویاپاریوں کی ایک ساؤت گروپ لوبی سے جڑی تھی جو دوہزار اکیس اور بائیس کے لیے اب رد کی گئی ہے ڈلی آپ کا نیتی کے تہت ایک بڑی بھومکہ نبھانے کی وہ کوشش کر رہی تھی نیرواچن آیوگ نے چھے راجیوں گجرات اتر پردیش بیہار جھارکھن ہیماچر پردیش اور اتراخن میں گھرے سچیف کو ہٹانے کے آدیش چاری کیے ہیں ساتھی مزورم اور ہیماچر پردیش میں سامانے پرشاسنک ویبھاگ کے سچیف کو بھی ہٹا دیا گیا ہے چنانو آیوگ نے پشن منگال کے پلس مہانے دیشک کو ہٹانے کے لیے بھی آوشت کاروائی کی ہے ویویک سہائے پشن منگال کے نئے تی جی پی ہوں گے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے امریکہ کے رکشہ سچیف لائیڈ آسٹن کے ساتھ فون پر بات چیف کی ہے دونوں منتریوں نے پشلے سال سمپن بھارت امریکہ رکشہ سہیوگ روڈ ماب کو لاغو کرنے کے طریقوں اور سادھنوں پر چرچہ کی بھارتی شپ یاڑوں میں امریکی نوسینک جہازوں کی مرمت جیسے انہے رکشہ آدیوگک سہیوگ مدوں پر بھی سنگھ شیپ میں چرچہ کی گئی امریکی رکشہ سچیف نے ہند مہا ساغر کشیتر میں انٹی پائرسی آپریشن چلانے میں بھارتی نوسینہ دوارہ نبھائی جا رہی مہتوپون بھومکہ کی سرحانہ کی رکشہ منتری نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر باتچیت کی جانکاری سانجھا کرتے ہوئے لکھا رکشہ سچیف لائیڈ آسٹن کے ساتھ فون پر باتچیت کی جس میں دوی پکشیے کشیتری سرکشہ اور رکشہ سہیوگ کے مدوں پر سنشیپ میں چرچہ ہوئی ہم نے بھارت امریکہ رکشہ سہیوگ روڈ ماب کو لاغو کرنے کے طریقوں اور سادھنوں پر بھی چرچہ کی جو پچھلے سال سمپن ہوا تھا تالیبان نے پاکستانی ہوای حملوں کا موتوڑ جواب دیتے ہوئے پاکستانی سینے چوکیوں کو دھوست کر دیا ہے افغان رکشہ منترالے نے کہا کہ پاکستان کی آکرمکتہ کا جواب دیتے ہوئے تالیبان کے سیماول نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پاکستانی سینے کیندروں کو نشانہ بنایا ہے سوموار کو دورنڈ ریکھا پر تالیبان اور پاکستانی سیماس رکشہ بلوں کی بھی جھڑپ ہو گئی تھی اس کے بعد پاکستان کے اور سے راکٹ حملے کیے گئے اور پھر اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے خوست اور پکتکہ پرانتوں میں ہوائی حملے کیے جس سے کی دونوں دیشوں کے بیچ تناو اور بڑھ گیا ہے افغانی رکشہ منترالے نے کہا کہ پاکستانی لڑاکو پیمانوں نے ایک بار پھر افغان شیطر میں پرویش کیا انہوں نے پکتکہ پرانت کے برمیل زلے اور خوست پرانت کے سپیرہ زلے میں بمباری کی رہواسی علاقوں میں ہوئے پاکستانی حملوں کے کارن مہلاؤں اور بچوں صحیت آٹھ لوگوں کی مرتی ہو گئی ہیں کیاری بیائی دیش ہیتین میں کانون ویویستہ لگتار بگٹی جا رہی ہے رازانی پورٹ او پرنس میں ہنسا کے کارن دس لوگوں کی موت ہو گئی شہر میں ہوئی لوٹ پارٹ اور بجلی اپکرنوں کی چوری کی کارن بجلی اپورٹی بھی بادت ہو گئی دیش میں نئی سرکار بننے کا انتظار ہو رہا ہے اس راجنیتک گتی روت کے بیچ ساموہک ہنسا میں بڑھت دیکھی جا رہی ہے ہنسا کے کارن سیوکت راشتر کے ساتھ ساتھ امریکی اور کینیڈائی دوتا واسوں نے اپنے کرمچاریوں کو واپس بلالیا ہے وہی امریکہ نے جانکاری دی کہ ایک سنکرمن کالین پریشد ستھاپت کرنے کا پرستا ابھی انتیم چرن میں ہیں ریال میڈریٹ اور منچسٹر سیڈی کے پورف کھلاری رابنو بدوار کو برازل کے کورٹ میں پیش ہوں گے اس پیشی میں تیہ ہوگا کہ اٹلی کی کورٹ دوبارہ سنائے گئی نو سال کی جیل کی سزا وہے برازل کی جیل میں کٹ سکتے ہیں یا نہیں تو خبروں کا سلطلہ جاری رہے گا دودرشن نیوز پر لیکن فلحال اس وشش پلٹن میں اتنا ہی مجھے اور منیشہ کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی